عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے و بھائیوں میں کرتی ہوں گے آپ سے خیالت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانی در تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام صغیرہ کے بیرہ دنہوں کو معاقل دے آج جو میں آپ کے ساتھ عمل اور وزائف پیش کرنے چاہ رہی ہوں بہت نایات ہے صرف مخبط کو بڑھانے کے لیے بہت بلند اور بالا ہے بہت سے ایسے وزائف ہیں جو میں نے آپ کو مخبط کے بارے میں چاہت کے بارے میں اور آپ اس میں رشتوں کی تقرار کو ختم کرنے کے بارے میں بتائیں ہیں تو آج بھی ایک نایہ وزیفے کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے بہت ناراض ہے اور بہت آپ کو تکلیف ہے اس کی کہ وہ مجھ سے کیوں ناراض ہے خاص کر میہ بیوی کے معاملے میں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا شہر کیوں نہیں بہتا میرا شہر مجھ سے کیوں ناراض ہے اس طرح کے بہت سے مسئلہ ہوتے ہیں تھوڑی سی رنجیش بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ جو ہیں اپنے اندر جگہ دنا لیتے ہیں تو ان رنجیشوں کو ختم کرنے کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے صرف جمعہ رات والے دن جمعہ رات والے دن آپ نے جو سکرین کے اوپر تین آیاتیں چل رہی ہیں سکرین کے اوپر جو تین آیاتیں چل رہی ہیں آپ نے وہ تین آیاتیں لکھ کر ٹھیک ہے تو آپ نے تین آیاتیں کسی کاغذ پر لکھو اور وہ تکیہ کے اندر رکھ دو اگر آپ پر شہر ہے آپ سے ناراض ہیں تو لکھ کر اپنے جو تکیہ ہے اس کے اندر رکھ دو اور تکیہ کو مطلوب کے سر کے نیچے رکھ دو یعنی کہ اس تکیہ کے اوپر جو مطلوب ہے جو طالب ہے جس نے رکھا اور جو مطلوب ہے اس کے سر کے نیچے اس کو رکھ دو اگر اس تکیہ کے پر آپ خود بھی یعنی کہ طلب کرنے والا اگر سر رکھ لیں تو کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ کے پریشانی نہیں ہے انشاءاللہ ترمیان جو بھی نفرت یا کوئی خرابی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا خاص کر میہ بیوی میں تو وہ محبت میں بدل جائے گا اور بہت زیادہ محبت ہو جائے گی یہ تکیہ کے اندر ہی رہنے لیں ٹھیک ہے بہت نایاب اور موجز عمل ہے بہت بلند اور بالامر ہے آپ یہ لازمان کیجئے گا تو آپ نے جو آیاتیں ہیں وہ اتار لینی ہے تو پڑھنا کیا ہے فا اصلی خون سے لے کر آپ نے حکیمند ایک آیات ہے تو یہاں تک آپ نے پڑھنی ہے اور پڑھنی آپ نے لکھنی ہے لکھنی ہے آپ نے پڑھنی نہیں ہے تو پھر آپ نے یسلی خون سے لے کر عظیماً تک ایک دوسری آیات ہے اس کو لکھ لیجئے گا جو سکرین پر چل رہی ہے تینوں آیاتیں سکرین پر جلا دی جائیں گی آپ تینوں کو اتار کے لکھ لیجئے گا اور پھر اس اللہ خون سے لے کر غفور و رحیم تک آپ نے تیسری آیات جو انسیہ لکھ لینے ہے تو انشاءاللہ اتنی محبت ہو جائے گی اتنی محبت اتنا اتفاق اتنی چاہت ہوگی کہ کوئی تور نہیں سکے گا یہاں تکیہ کوئی جادوں سے بھی توڑے گا کبھی بھی وہ محبت نہیں روٹے گی بشرتے وہ تکیہ کے اندر آپ نے جو تکچی ہے وہ سیدھی ہو یعنی کہ تکیہ کے اندر ڈال کر تکیہ اوپر سے سیدھ ہو تاکہ کوئی نکال نہ سکے تو اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہیں اتنا بہت زدہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاکہ آپ کو کرنے کی تو فیقہ اگر فرمائیں اجازت دیں نہ کیا رکھے گا میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا لائک کریں شیئر کریں کمیرز کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکیں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پیار کے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ ہوتا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ